لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر انسان کے مرنے کے بعد دو مقام ہیں ان میں سے کسی ایک پر اس کا چناؤ ہوگا اور دوسرا خالی رہ جائے گا تو ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جگہ جہنم میں ہے اب وہ جب وہ یہاں دنیا میں آیا ہے تو اس نے کام کرنے ہے ایسے کہ وہ جنت کا حق دار بن جائے نہیں تو جہنم کا حق دار بن جائے گا کہ اللہ تعالی نے جو زندگی اور موت بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے جو اچھے کام کر کے آئیں ہوں گے ایمان کے ساتھ اللہ دین آمنوا وعملوا الصالحات پھر ان کو اللہ تعالی جو ہے وہ جنتوں میں داخل فرمائیں گے جو متقی ہیں پریزگار ہیں انہی کے لیے اللہ نے وعدت للمتقین جنت تیار کیا اور ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے ہم اپنے لیے خود فیصلہ فرمائیں کہ ہم نے کونسی راہ اختیار کرنی ہے اچھائی کی راہ اختیار کرنی ہے یا برائی کی راہ اختیار کرنی ہے اور پھر جو بھی ہم فیصلے کریں گے اس دنیا میں پھر اس کا پھل آخرت میں پائیں گے اچھے فیصلے کریں گے اچھا پھل پھائیں گے برے فیصلے کریں گے برا پھل دیکھیں گے تو ہر انسان کی جنت اور جہنم میں جگہ ہوتی ہے لیکن جب کوئی آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کیلئی جہنم میں چلا جاتا ہے کہ جنت میں پھر لوٹ کر نہیں آئے گا تو پھر اس کی جنت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے اور وہ ان جنتیوں کو دے دی جاتی ہے جو جنت میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو دے دی جاتی ہے جو جنت میں ہوتے ہیں تو اس زمین میں جو ایک حدیث آتی ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دو مقام نہ ہو مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ دو منزلیں نہ ہو دو مقامات نہ ہو مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي الْنَّارِ ایک منزل تو تمہاری جنت میں ہے اور ایک منزل تمہاری جہنم میں ہے ٹھیک ہے تو ہر انسان کے لئے اللہ تعالی نے دو منزلیں بنائی ہیں تو اس سے ان لوگوں کا بھی بڑا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں بھی اللہ تعالی تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے اور پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ کس کو جہنم میں بھیجنا ہے نہیں انہوں نے یہ فیصلے نہیں کیے ان کے علم میں یہ بات ہے کہ کون جنت میں اور کون جہنم میں جائے گا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کسی بات کا علم ہونا اور کسی بات کا فیصلہ کر لینا یہ دو الگ چیزیں فیصلہ کر لینا وہ حکمن ہے اور علم ہو جانا وہ علم ہے تو اسی لیے جو ہے ان باتوں میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو بڑے انصاف کے ساتھ ہر ایک کے دو ٹھکانے بنا دی ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم محنت کر کے کون سا ٹھکانہ پاتے ہیں اچھا حدیث میں جو مزید الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جنت میں ہے اور ایک جہنم میں ٹھکانا ہے لیکن جب کوئی شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے فَإِذَا مَاتَ فَدَخْلَ النَّارِ اور جہنم میں چلا جاتا ہے یعنی اس طرح جانا کہ پھر واپس جنت میں لوٹ کے نہیں آنا کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے وقتی طور پر اور پھر جنت میں آ جائیں گے لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے جنت میں پھر نہیں آئیں گے تو اہل جنت اس کے جنت والے مقام کے وارث بن جاتے ہیں سبحان اللہ وَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّتِ مَنْزِلَهُ فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى تو اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ مومنین میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ کہ یعنی یہ لوگ ہیں جنت کے وارث تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ یہ وراثت ایک الگ قسم کی وراثت ہے ایک وراثت تو وہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت آتا فرمائی اب ان کی اولاد میں سے وہ اس جنت کے وارث ہوں گے جو اچھے کام کریں گے پھر ایک وراثت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشکی کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کی جو جگہیں ہوں گی ان لوگوں کو آتا ہو جائیں گی جو جنت میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے موسیقی